الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سجد المرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین چنچل صاحب جسے پیاس لگے گی لے لے گا رکھ دو مابینو رات بہت ہو گئی ہے جا سکسی ہو تو گھر چلی جاؤں اب میں آپ سے پوچھ لو کہ کیا بلیاوی سے تھوڑی دیر گفتگو سننا پسند ہے تو یہ بیچ میں اٹھا بیٹھے بند کرو میں آج کسی جلسے میں نہیں آیا ہوں معزز ظلماء اکرام کی اور شعراء اسلام کی یہ بھیڑ دیکھنے کے بعد اہل سنت کے مجھ جیسے خادم کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ بکھرنے کے باوجود بھی ہم متحد ہیں اب اس میں تھوڑی سی موڈلن کی ضرورت ہے ایک کو کم کر دو باب ہٹا دو یعنی جہاں غلطی سے ایسی کھڑکیاں لگ گئی ہیں جس سے گندی ہوا آتی ہے صرف اسے بند کر دیا جائے تو پچاس سال تک اہل سنت کی نسلیں وائرس بچ سکتی ہیں سبحان اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بولیں الحمدللہ یہ دیکھ کر بے پناہ مسررت ہوئی اور دل کو بڑا اتمنان ہوا ہے اتمنان اس سب بات سے نہیں ہے یہ علاقہ تو آپ کے بلیابی کے لیے گاؤں گھر کی طرح ہے بھی رہے گئے میری ماں بہنوں یا تو چھپ کر یا تو جا تو اب یہ بتاویں کیا واقعی سنیں گے تھوڑی دیر بلیابی سے تو سارا مجمع ایک بار محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ اور زور سے اور زور سے ہمیں لگتا ہے کہ بیہار جھارکن کا جو آج کا سکھے رائج الوقت ہے وہ سارے سکھے آپ کے سامنے موجود ہیں بلیابی اس لیے پٹنا سے نہیں چل دیا کہ حبیب اللہ صاحب بہت بڑے شاعر ہیں ان کے جلسے میں جانا ہے سنو گوھر سے مولانا بعد میں موبائل چلا لے نا تقریر سنو بلیابی کی سیکھ لے گا تو آدمی بن جائے توجہ چاہوں کیا میں کہہ رہا تھے ہم اس لیے نہیں آیا ہے کہ بہت بڑے شاعر ہیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ بہت بڑے شاعر ہیں اور میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ بہت بڑا جلسہ ہوا اور میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کہ وہاں ہم کو نظرانہ لینا اچانک مجھے معلوم ہوا کہ جناب حبیب اللہ فیضی صاحب کی والدہ نہ رہے اور یہ دوسرے دن ہمیں خبر ملی پہلے دن ہمیں اس عالم کے انتقال کی خبر ملی جس عالم کو بکارو تھرمل میں جھرکی میں ہم نے اپنی پیٹ پر سمنٹ کی بوریا لاد کر مدرسہ بنواتے دیکھا والم کسی اور زلہ میں نہیں اسی دیو گھر میں حضرت مولانا حدیث القادلی جن کے بہت سے شاگرد ہیں پھر اچانک ان کا فون آیا کی والدہ کا چہلوم اور مولانا حدیث القادری کا چہلوم آگے پیچھے پڑ گیا اسمبلی آج ختم ہوئی میں نے کہا چلو تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں میں تو سوچتے رہا کہ آخر وہ ماں کس زارل علوم کی پڑھی تھی واہ 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 سبحان اللہ اس ماں کو کتنی حدیثیں یافتی ہیں یا میں نہیں جانتا نئی سکائل دیوچھے ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب یہ فیض العلم جمشید پور میں رئیس القلم کے زیر اثر تھے پڑھتے تھے اور ادار شریعہ کی جب اصلاح معاشرہ تحریک بیداری کارمہ نکلا تھا تو کچھ قریب سے اس علاقے کو دیکھنے کو موقع ملا گاؤں کی بساور پہننے وڑھنے کی تحضیر سڑکوں کی پوزیشن گاؤں کی پکڈنڈیوں کے بیچ پتھریلی مٹی میں پیدا ہونے والا حبیب اللہ آخر ان کی والدہ کس دار اللہ ان کی فارج تھی تو بلیابی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ نہ عالمہ تھی نہ حافظہ تھی لیکن سیدہ فاطمہ کے اس کنیز کے وجود میں نبی رحمت کی محبت کا کیا بات ہے وہ وطیرہ تھا وہ وطیرہ تھا وہ عادت اور فکر تھی کہ کسی نمر سیٹی کے وائس چانسلر نے بھارت کی اتحاس میں شاید وہ چمتکار نہیں کیا ہوگا جو ایک نیک ماں کی دعاؤں کے اثر نے چمتکار کر کے دکھا دیا اور آپ دعاؤں کی خیرات بھنگ رہے ہوگے آپ دعاؤں کی خیرات مانگ رہے ہوگے آپ جنات بھوت اور اولاد سدھارنے کی تعویز مانگ رہے ہوگے بلیابی دوٹک کہتا ہے سن میرے رب سے بڑا کوئی سخی نہیں ہو سکتا اور کس گمان اور گھمنڈ میں ہو تم چاہیں ہم ارے نہیں یہ جسم میرا ہے نہیں یہ گھر میرا ہے نہیں یہ حویلی میری ہے نہیں یہ پروپٹی میری ہے زمین اللہ کی رہتے ہم ہیں اور جسم میرا ہے مکان روح کا ہے روح کا جب تک روح کا جی چاہا مکان میں رہے اور جب جی چاہا مکان سے روح رخصت ہوگی اب زہن کو تھوڑا قریب کرلو تو پانچ منٹ کے اندر گفتگو سمیٹھ لوں سنوگے بولنا ہے ابھی آپ لوگوں کو ناشری سننی تو پورا مجمع محبت سے یہاں سے لے کر وہاں تک سبحان اللہ زور سے دو مسافروں نے اللہم عبد الرحمان فجزی صاحب دو مسافروں نے ایک ساتھ سفر شروع کی اللہم عبود گوھر صاحب ایک کا نام روح ایک کا نام زندگی روح اور زندگی کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا مکان بدلتے رہا سفر جاری رہا جگہ بدلتے رہے سفر جاری رہا صورت بدلتے رہے سفر جاری رہا جگہ اور شہر بدلتے رہا سفر جاری رہا جب جسم اور روح دونوں نے ایک ساتھ دھرتی پر دھرتی پر دھرتی پر جنم لیا تو روح کے بغیر جسم نہیں جسم کے بغیر روح اور ان دونوں کا سفر چلتے رہا جسم دھیلے پڑ گئے روح ساتھ رہے جسم کو سوگر ہو گیا روح ساتھ رہے جسم کو اٹیک آیا روح ساتھ رہے اب میں نے روح سے پوچھا ہے دو رہے روح تو بے چاہ کروں گی بول لو اہلِ علم کی سمجھوں چاہوں میں نے اپنے امسائے روح تم بے چین کب ہوئی ہڈیاں ٹوٹی جسم بے چین ٹھوکر لگی پہروں میں جسم بے چین آیاں ٹھوکر جسم بے چین رکنے لگی ساسے جسم بے چین اے روح تُو کب بے چین ہوئی کیا پانی نہ ملا تو بے چین کیا روٹی نہ ملی تو بے چین کیا کھانا نہ ملا تو بے چین روح چیخ پڑی ارے کھانا دو مد دو کھانا دو مد دو مکان دو مد دو ہمیں کوئی بے چین نہیں ہوگی لیکن اللہ کے محبوب سے دور کر دوگے تو بارنے کی ضرورت کا پڑی ہم خود پر جائیں گے باہ 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 یا رسول اللہ باہ زندہ باہ 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 گویا گویا روح کو سکون نہ روٹی سے نہ حکومت سے نہ سربت سے نہ حویلی سے نہ گدہ سے نہ محل سے نہ محل سے اما روح کو سکون ملتا ہے مصرفہ کے شہر سے شہر سے نہ روئے تکبیر نہ روئے رزالت عظمت والدین کانپرنٹ حضور غازی ملت اس ماں کی روح نے پکارا ہوگا اس ماں کی روح نے پکارا ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں غریب ہوں آقا میں مجبور ہوں میں اس قابل نہیں کہ میں مدینہ آسکوں لیکن کرم کی خیرات تو مل جائے کرم کی خیرات تو مل جائے کہ ہر شہر میں میرے دودھ کا پالا تیرے محبوب کی ناک تیرے تیرے حبیب کی ناک حبیب اللہ صاحب اس غلط فہمی میں یا ہم ہوں آپ ہوں کوئی حضرت اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ مارکٹ میں کوئی قیمت ہے یہ اتار دیجئے نشا کی مارکٹ میں کوئی قیمت ہے یا تو ماں کی دعا ساتھ ہو لے تو کیمت لگ جائے گی یا کسی بزرگ کی عطا ساتھ ہو لے تو کیمت لگ جائے گی کیا بات ہے حضرت واہ واہ توجہ چاہت ہے حق ہے بہت بڑی بات ہے بہت اکھے بول دو زور سے بولو نا بھرے اور زور سے بولو نا سلام اللہ ماں کی دعا یا بزرگوں کی عطا اگر یہ ساتھ لگ جائے تو منڈی میں قیمت بڑھ نہیں جائے گی لگ جائے گی اس غلط فہمی میں مت رہیے بھارت میں پتھروں کی قیمت ہے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے محلے میں مائک لگا کے چلالی جیے کون سنتا ہے اس لیے کہ جہاں آواز سنائی جاتی ہے وہاں کے لائق تو آپ نے آدمی ہی نہیں پیدا کیا ہے چیختے رہی رہی چیختے رہی یہ کون سنے گا لیکن آؤ ذرا سا قریب آؤ اسی جھار کھن میں قادری فقیر گزرا ہے اللہ ایک قادری فقیر گزرا ہے جس قادری فقیر نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں اس کے کان سے نکال ارے اس کو کیا پتا کہ وہ کہاں آیا ہے آج کل میرے جلسوں کا یہی مزاج بنا دیا ہے ہوارا لوگوں نے ایک قادری فقیر گزرا ہے سبحان اللہ جس نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں تم مجھے مٹھیا کا چاول دو میں تجھ کو پروفیسر دوں گا آہا اس قادری فقیر نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے زکاة اور فطرے دو تو میں تجھے ڈاکٹر اور انجینئر دوں گا ہاں اس فقیر لی یہ ضرور کہا تھا تم اپنا بیٹا دے دو میں نبی کا نافخہ بنا کر نکال دوں گا سبحان اللہ تم اپنی اولاد دے دو میں حدیث رسول پرہانے والا علی بناؤں سبحان اللہ اور آج اسی قادری فقیر کے جلووں کی یہ برسات ہے مات کرنا یہ کسی حکومت کی بھوک نہیں ہے اس قادری فقیر کے جلووں کی برسات ہے ارشد القادری تم رہو نہ رہو تیرے بادل جو نکلے سمندر سے وہ آبادیوں میں مصطفی کی بھٹے رہیں گے نارے تکبیر نارے مزالت فیضان رئیس القلم سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنہ محدیث نہ عالماء نہ حافظہ نہ انورسیٹی دیکھیں نہ اسکول دیکھیں نہ کولیج دیکھیں لیکن سیدہ طیبہ فاطمتہ زہرہ کے حیاء کی چادر کو پکڑ لیا تو ماں کی دعا بزرگوں کی عطا اب اس میں کسی کو بہت زیادہ ماتھا مارنے کی ضرورت نہیں کی وہ جنت میں ہے کی کہاں معاف کیجئے یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے اس لئے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ میرا اللہ اگر میری ایک سانس کا حساب مانگ دے اللہ تو کسی بندے کی عوقات نہیں کی اپنی ایک سانس کا حساب دے سکے ہم اتنے مجبور کہ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کی ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے لیکن میرا اللہ اگر فضل فرما دے اگر فضل فرما دے تو مجھ جیسے بجری بڑی آسانی سے معاف ہو جائیں گے اس لیے ایمان والا اپنے اللہ کے فضل کا طلب گار ہوتا اور میرے اللہ کب فضل اسی بندے کی طرف برستا جس برست جس بندے کے دل میں اللہ کے محبوب کا احترام ہوتا اب آج کل کچھ کالیج کے پڑھے لکھے پروفیشنل جو دو چار سنٹین سنگریزی کا بولتے تو اتحاد پہ خوب تقریر کرتے بھاشر دیتے ایک ہونا چاہیئے نہیں ہونا چاہیئے ایک ہونا چاہیئے اگر سینے میں دل ہے تو جواب دے دو مان لو میں کسی کو گالی دوں آپ ہی کو دوں تو کیا آپ میرے پیچھے نماز پڑھو بھو ارے بولو نا حبیب اللہ فائزی اگر آپ کو گالی دیں تو ان کے پیچھے پڑھو گے اللہ م عبدال عمان صاحب گالی دیں علامہ سید میران میں اگر آپ گالی دیں تو ان کے پیچھے پڑھو گے ارے سید ہے تب بھی ڈیسائیڈ کوئی بھی ہو میری ماں کو گالی دیں میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں سارے پیتنے یہی دفن کرو جب کوئی میری ماں کو گالی دیں تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو مولی میرے نبی کو گالی دے گا ہم اس کے پیچھے کیسے نماز پہ سکتے بہت 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 نارے تکبیر نارے رسالت مسلک آلہ حضرت فیضان اللہ مارشد القادری حضور غازی ملت حضرت حبیب اللہ فیضی آسمان ٹوٹے یا زمی پھٹے ہم اس مکہ پیچھے نہیں پڑھ سکتے جو میرے مصطفیٰ کو گالی دے یہ کہاں سے ممکن ہے اسم بہو اب لاشت پائرہ کا یہ حصہ سن دیجئے موت زندگی دونوں نے سفر کی ایک چوراہ پر آ کر زندگی ٹھک گئی رک گئی ٹھہر گئی روح نے کہا تو یہی رہ میں اپنا سفر آگے چھتے اب روز تخریر ہوتی ہے فلا مر گیا فلا انتقال کر گیا فلا رخصت ہو گیا سنو سنو پورے قرآن میں مرنے کا تذکرہ نہیں فنا کا تذکرہ ملے گا کب بولوگے ہوئی دھکا دیکھے نہ بولنا پڑے کب بولوگے فنا کا تذکرہ ملے گا موت کا ملے گا آنے کھنے ملے گا موت کا مزہ چکھنے کا ملے گا مرنے کا نہیں ملے گا گیا موت وہ چیز ہے جو چکھی جاتی ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اب یہ ہی پر رکھ لیجیے موتیں روز ہوتی ہیں ہوگی نہ رکھی ہے نہ رکھی گی اگر موتیں نہ ہوئی ہوتی تو شاید دھرتی پر جتنے دنوں سے دھرتی بنی ہے شاید پیدا ہونے کے بعد کھڑا ہونے کو بھی بھارت میں جگہ نہ رہت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے موت کیا ہے زور سے زور سے زور سے اور ماف کرنا مدو پورا اور اس پورے علاقے والوں تورے بھارت والوں تمہاری ہڈیوں سے کوئی نہیں ڈرتا نہ تمہاری بوڈی سے کوئی ڈرتا ہے نہ تمہاری کوٹھی حویلی سے کوئی ڈرتا ہے امریکہ کی یہ ہو دیا چائیہ کی تکنولوجی رشا س ڈفلپ پنگٹ بھارت کی آوار کی کچھ پاگل کتوں کا جنون تمہاری ہڈیوں سے نہیں ڈرتا بلکہ تمہارے باپ دادا کے قربانیوں کی تاریخ سے ڈرتا تاریخ انہیں معلوم ہے کہ نبی کے اطران کے لئے رسول کے بھی کے لئے کعبی کی عزرت کے لئے قرآن کے تکت اس کے لئے جب شیوان بیگا مائے گے سکتی ہے تو جوان بیگا بھی باپ زبا کر سکتا ہے اس لئے کہ اپنے جان سے سمجھ اور وہی ایمان کی طاقت ہے جو تجھ کو بھارت میں ٹکا رکھا ہے وہ ایمان کی طاقت ہے لیکن ان گوش کھور مسلمانوں سے اسلام کو اللہ بچا دے وہ گوش کھانے کھانے کے لئے مسلمان بنا رہے کیا زبا اور یہ وہ جنتو ہیں جن کو یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے کھا چلا تو کھا چلا اور ایسے ہی کیڑے مکوڑوں نے داغ لگا رکھا ان کو سائیڈ کر دو نا تو اب آپ اندازہ کر لو کہ جب مسیدوں کی آزام سے لوگوں کے دیوتا بھاگ جاتے ہوں کتنا کمزور معبود ہے ان کا بھائی آپ لوگوں کے سمجھ میں آگے اسٹیج پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا یا تو ڈرے ڈرے لوگ ہم راجنیت میں تو نہ میری داڑی چھوٹی ہوئی نہ سر کی ٹوپی اتری پھاڑ کر رکھتا ہوں اس لئے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رئیس القلم نے مجھ کو کیوں پالا ہے دعا فرمائیں بات چل دئی تحریک چل دئی اسی ڈسمیل زمین رانچی میں لگ بگ تیہ زرب آنا کی وجہ سے مولانا کتب دین نہ آ سکے ورنہ وہ خود شریک ہوتے مجھ کو بھی جنون ہے رئیس القلم کے اس چراغ کو کہ لوگ کو اتنا تیز کرو کہ اسی چراغ کا اجالہ ہر گاؤں میں دکھائی دے اور انشاءاللہ یہ جو آج کا عیسی سواب کے آج کی میں تو جب سے حیرت کر رہا ہوں کہ نہ کولیج نہ مدرسہ نہ عالمہ نہ نہ حافظہ لیکن یقینا مولانا مربو گوھر صاحب میں آگ کر یہ تھہر جاتا ہوں کہ گاؤں میں بزرگ نے جو ملاد اکبر روایت بیان کی اس روایت کا اثر میری ماں وں کے دلوں پر وہ رہا کہ فاکے سے سو جانا کوئی غم کی بات نہیں لیکن بیٹا دودھ پیئے گا تو میں نبی پر درود پیتے رہوں گی میں بھوکے ہوں تو کیا ہوا درود کی برکتوں سے میٹا سہراب ہوگا ایمان تو ہے کیا ہے کیا بولو زور سے سننا ہے تو رنگ میں آ کے بول لو سبحان اللہ ایمان تو ہے کیا اور سوچتے رہے اللہ جب مارنا تھا تو پیدا کیوں کیا جب مارنا تو پیدا کیوں کیا بہت اچھا تو عقل نے نہیں عشق نے جواب دیا پیدا 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 کیا سی پیش لیے کہ میرے محبوب کو جان سکو بول دو بول 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 کہ میرے محبوب کو جان سکو اور مارا ہے تجھ کو اس لیے کہ جان کے بعد قبر میں سکون پا سکو اس لیے جس کے دلوں میں نبی کا ہی اس رہا ہے وہ مارا نہیں ہے وہ مارا نہیں ہے وہ مارا نہیں ہے وہ مارا نہیں جب جنازہ چلا تو لوگوں نے کہا علاقے کا بڑا بڑا حمدرد آدمی تھا جیسی شکشیت ہوتی ہے ویسا ہی غم منایا جاتا ہے جیسی مقبولیت ہوتی ہے ویسا ہی احساس غم ظاہر ہوتا ہے یہ عبیب اللہ فیضی کی والدہ کی مقبولیت سبحان اللہ والدہ کی مقبولیت ورنہ شاید دس لاکھ روپیہ نظر آنا بانٹتے تو شاید اتنے جمع ہوتے ہیں لیکن سچی بات ہے سچی بات ہے کہ نالم نفاض لیکن ماں کی ممتہ میں صرف ممتہ نہیں تھی مصطفیٰ کا عشق تھا کیا بات ہے سبحان اللہ اے موت تو ہے کیا موت نے مجھ سے پوچھ دیا مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا ہوں ارے میں نکل جاتا میں نکل جاتی ہوں تو اپنے سے پوچھ لے تو کیا ہے بات اللہ بات بہت اچھے حضرت کیا فلسفہ موت وحیات ہے سبحان اللہ زیوانہ ہمارا اب آج کی تاریخ میں بھی سن لیجئے معاف کیجئے یہ تھوڑا کڑوا سچ ہے ہم اتنے متسلیف شاید نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا متسلیف آج بھی میری پرانی مائے بیٹیاں ہیں ہم تحقیق نہیں کرتے کہ یہ تو کس ہے لیکن جن ماہوں نے ملاد اکبر سن لیا ہے جن ماہوں نے ملاد اکبر سن لیا ہے وہ مائین ای پوشتی کی سم دیانہ کا ہے سم